ایک ایسا دیش جو سائز میں بہت چھوٹا ہے پر دنیا کے کروڑوں لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے اگر یہ دیش نہ ہو تو دنیا کے بہت سے دیشوں میں بھوکھ مری کے حالات آ جائیں گے دوستو یہ دیش جو سائز کے معاملے میں بھارت سے لگ بھگ پچاس گناہ زیادہ چھوٹا ہے پھر بھی یہ بھارت سے لگ بھگ تین گناہ زیادہ اناج کی پیداوار کرتا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں نورثیسٹ یوروپ میں بسے ہوئے ایک دیش جس کا نام ہے نیدرلینڈ یہ دیش باقی کے دیشوں کے کمپیریزن میں بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فوڈ ایکسپورٹر ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیسے اتنا چھوٹا سا دیش اتنا پاورفل بن گیا دوستو نورثیسٹ یوروپ میں بسا نیدرلینڈ کل ایریا کے ماملے میں ایک تالیس ہزار پانچ سو ترالیس اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے یہاں کی پاپلیشن لگباک 1.8 کروڑ ہے یعنی کہ یہاں پر ہر اسکوائر کلومیٹر میں تیرہ سو سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ نیدرلینڈ کے مقابلے دوستو ستر گناہ بڑا ہے وہی رشیہ نیدرلینڈ سے چار سو بارہ گناہ بڑا ہے بھارت نیدرلینڈ سے پچاس گناہ زیادہ بڑا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو کام ہو رہے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی دیش میں نہیں ہو رہے ہیں یہ دیش پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے سب سے امیر دیشوں کی گنتی میں شمار ہے لیکن یہ امیر تیل کی پیداوار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کھیتی کی وجہ سے ہے جی ہاں کھیتی کر کے نیدرلینڈ دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے ایک بن گیا ہے اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود یہ دیش دنیا کے کئی دیشوں کو بہت سے فوڈ آئٹمز پروائیڈ کر رہا ہے نیدرلینڈ نے دیکھا کہ دنیا میں فوڈ کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس ڈیمانڈ کو اپنے کندے پر اٹھا چکا ہے اور یہ اسی ڈیمانڈ کا فائدہ اٹھا کر امیر بن رہا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی سال دوہزار چوبیس کے انتھ تک پوری دنیا کی آبادی لگ بھگ آٹھ سو تیس کروڑ ہو جائے گی اور آنے والے وقت میں یہ اور بھی زیادہ تیزی سے بڑھے گی ایسے میں اگر سب سے زیادہ ڈیمانڈ کسی چیز کی ہوگی تو وہ ہوگی کھانے کی کیونکہ اس دنیا میں جب تک انسان زندہ رہیں گے تب تک کھانے کی ڈیمانڈ تو رہے گی ہی آگے چل کر بھلے ہی پیٹرول ڈیزل کی ڈیمانڈ کم ہونے لگے بھلے ہی ٹک آئٹمز کی ڈیمانڈ کم ہونے لگے لیکن کھانا ایسی چیز ہے جس کی ڈیمانڈ کبھی نہیں کم ہوگی اور یہی پر دماغ لگایا نیدر لینڈ نے پر نیدر لینڈ ایسا بنا کیسے تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ورڈ وار کے ٹائم سے آپ کو بتا دیں کہ نیدر لینڈ میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا ہے اور ہزاروں لوگ بھوکماری کا شکار ہوئے تھے اسی بات نے اس دیش کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تب یہاں کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس بار جیسے حالات ہوئے ہیں ایسے نیدر لینڈ میں آگے ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اسی لئے یہاں کی گورنمنٹ نے فود پروڈکشن کی ٹیکنولوجی کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے کا ڈیسیزن لیا اور اپنا سب سے زیادہ فوکس اگر کسی چیز پر لگایا تو کھیتی کی نئی ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کرنے میں لگایا یعنی دوستو ورڈ وارڈ ٹو کے بعد سے جس طرح امریکہ نے اپنا سارا فوکس ہاتھیاروں کو ڈیولپ کرنے پر لگایا چائنا نے ٹیکنولوجی پر لگایا اسی طریقے سے نیدر لینڈ نے کھیتی پر لگایا ان کی کھیتی کی ٹیکنولوجی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 1980 میں نیدر لینڈ میں لگ بگ 180 ٹن آلو ہوتے تھے وہیں اب یہاں پر 5,60,000 ٹن آلو اگائے جاتے ہیں کچھ سالوں میں ہی نیدر لینڈ نے اپنی فوڈ پروڈکشن کی ٹیکنولوجی کو اتنا زیادہ ڈیولپ کر لیا ہے نیدر لینڈ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فوڈ ایکسپورٹر ہے جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ آتا ہے یہ دیش سبزی اور پھلوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا میں آلو اور پیاز سب سے زیادہ اسی دیش سے ایکسپورٹ کیا جاتے ہیں دنیا میں لگ بگ ایک تیہائی سبزیوں کے سیڈز نیدر لینڈ میں اگائے جاتے ہیں اب شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ نیدر لینڈ کی مٹی بہت زیادہ اپ جاؤ ہوگی تب ہی اتنا چھوٹا سا دیش دنیا کا بہت بڑا فوڈ ایکسپورٹر ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نیدر لینڈ نہ صرف بھارت سے سائز میں چھوٹا ہے بلکہ بھارت کی زمین نیدر لینڈ کی زمین سے لگ بگ 95% زیادہ فرٹائل ہے یعنی کہ بھارت کی زمین جتنی زیادہ اپ جاؤ ہے نیدر لینڈ کی اتنی نہیں ہے پھر بھی یہ بھارت سے زیادہ کھیتی کرتا ہے دوستو اس کی وجہ ہے نیدر لینڈ کی کھیتی کی ٹکنولوجی وارڈ وارڈ 2 کے ٹائم جب یہاں پر اکال پڑا تھا اس کے بعد سے انہوں نے اتنی زیادہ ایگری کلچرل ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کیا ہے جتنی شاید ہی دنیا میں کہیں کی گئی ہو یہاں پر بہت سی ایگری کلچرل یونیورسٹیز بنائی گئیں اور بہت سارے ریسرچ سینٹر بنائے گئے جن میں سب سے زیادہ فیمس ہے یہاں کی واگے ننگن یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹر یہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی ایگری کلچرل یونیورسٹی مانی جاتی ہے دنیا بھر کے سٹڈینٹ ایگری کلچر کی پڑھائی کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کے بڑے بڑے سائنٹیسٹ یہاں ایگری کلچر کی نئی نئی ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کرنے آتے ہیں نیدرلینڈ کی انہیں یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں نیدرلینڈ اتنے بڑے پیمانے پر فوڈ ایکسپورٹ کر پا رہا ہے اب دوستو جان لیتے ہیں کہ نیدرلینڈ نے ایسی کونسی ایگری کلچرل ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کیا ہے جس سے یہ ایک چھوٹا سا دیش آج اتنے بڑے لیول پر اُبھر کر سامنے آیا ہے دوستو نیدرلینڈ میں کھیتی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کی جاتی ہے اس دیش کی آدھے سے زیادہ زمین کا استعمال کھیتی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے نیدرلینڈ کے پاس زمین کم ہے اور مٹی بھی فرٹائل کم ہے لیکن یہاں کھیتی کی ٹیکنولوجی بہت اچھی ہے یہاں بھارت کی طرح کھیتی نہیں کی جاتی جس طرح ہمارے دیش میں کسان دن رات دھوپ میں کھڑے رہ کر اپنا پسینہ بہاتے ہیں اور ٹریڈیشنل طریقے سے کھیتی کرتے ہیں پھر بارش بار یا کسی پراکرتک آپدہ میں ان کا ہزاروں لاکھوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کھیتی بھی خراب ہو جاتی ہے نیدر لینڈ اس طریقے سے کھیتی نہیں کرتا یہاں ٹیکنولوجی کا بہت اچھے سے یوز کیا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نیدر لینڈ یوروپین یونین میں شامل ہے لیکن پھر بھی اسے ایگری کلچر کے لیے سب سے کم فنڈ دیا جاتا ہے اگر آپ نیدر لینڈ کے کسان ہیں تو آپ نورمل طریقے سے کھیتی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کھیتی پر یہاں کی واگے ننگین یونیورسٹی کی نظر رہتی ہے یہ یونیورسٹی جہاں پر بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں وہ دیش کے ہر کسان کی لینڈ پر نظر رکھتی ہے اور اسے اگزامین کرتی ہے اور یونیورسٹی اپنے ریسرچ کے مطابق کسانوں کو صلاح دیتی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر کھیتی کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں اگا سکتے ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر جو لیمیٹڈ ریسورسز موجود ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو اور جگہ بلکل بھی ویسٹ نہ ہو آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے کسانوں کو ہمیشہ اپنے کھیت میں ڈرون کیمرہ لگا کر رکھنا پڑتا ہے اور اپنا ڈیٹا یونیورسٹی کو ریسرچ کے لیے دینا ہوتا ہے اسی ڈیٹا پر ریسرچ کر کے سائنٹسٹ انہیں سجیشن پروائیڈ کرتے ہیں ریسرچرز یہ کسانوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی لینڈ کے لیے کون سی فصل اس ٹائم سب سے زیادہ بیسٹ رہے گی اور اس فصل کو کتنا پانی چاہیے ہوگا انہیں اپنی فصل کی کس طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے کتنی سورج کی روشنی فصل کے لیے اچھی ہے جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں ان کے لیے کون سی کھیتی بیسٹ رہے گی یہ ساری جانکاری انہیں پروائیڈ کی جاتی ہے اور کیونکہ ان سب چیزوں میں سرکار کا پورا سپورٹ ہے اسی لئے کوئی بھی کسان بینہ اس ریسرچ کے کھیتی نہیں کر سکتا ورنہ اس کی جگہ برباد ہو سکتی ہے یہاں پر کھیتی کے لیے بہت موڈرن ایکویپمنٹس یوز کیا جاتے ہیں کھیتی میں روبوٹ اور ڈرون ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے اب آپ بتائیں آپ کے اس پاس ہزاروں کھیت ہوں گے لیکن کیا کہیں آپ نے ڈرون ٹیکنالوجی کا یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے علاوہ یہاں کے ٹریکٹر بھی کافی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہوتے ہیں یہ ٹریکٹر آسانی سے جوتائی بھوائی اور کھیتوں میں سب طریقے کے کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں کسانوں کو بس مشینوں کو ٹریک کرنا ہوتا ہے ان مشینوں میں روٹ پہلے سے ہی سٹ کر دیا جاتا ہے اسی راستے پر ٹریکٹر اور مشین اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں یعنی کی کسان کو اس میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہوتے ہیں اگر بیچ میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو فارم ہاؤس سے کسان انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں یہاں کی ایریگیشن ٹیکنک بھی بھارت سے کافی الگ ہے یہاں ایریگیشن کے لیے سنسر روبوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جب بھی فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کھیت میں لگے سنسر خود ہی اس بات کو ڈیٹرک کر لیتے ہیں اور خود ہی فصلوں تک پانی کو پہنچا دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر کھیتوں میں LED لائٹ کب استعمال کیا جاتا ہے LED لائٹ سے فصل کیسے ہو گئی جاتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ LED لائٹ کی ٹیکنک سے جو کھیتی کی جاتی ہے اس میں تیز پیلے اور گلابی رنگ کے LED بلب کھیتوں میں لگا جاتے ہیں ان بلب سے فصلوں کو ہیٹ دی جاتی ہے یعنی ان کے ذریعے فصلوں کا تیمپریچر سٹ کیا جاتا ہے کیونکہ نیدر لینڈ میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے دوستو نیدر لینڈ میں LED لائٹ کی مدد سے کھیتی کرنے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں روپے کی بچت ہوتی ہے یہاں پر گرین ہاؤس ایگری کلچر بھی کافی زیادہ فیمس ہے جسے زیادہ تر سردیوں میں کیا جاتا ہے یہاں کی گرین ہاؤس کھیتی میں کیمیکل پیسٹری سائیڈز کا یوز بہت کم کیا جاتا ہے اور نیدر لینڈ نہیں چاہتا کہ وہ کیمیکل پیسٹری سائیڈز اپنی فصلوں میں استعمال کرے اسی لئے وہ بہت زیادہ ایسے ریسرچ کر رہے ہیں جس سے اس چیز کا استعمال پوری طریقے سے بند کیا جا سکے دوستو فصل اگاتولی پر اسے ایکسپورٹ کرنے کے لئے ٹرانسپورٹ کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور نیدر لینڈ کا ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر بہت زیادہ اچھا ہے یہاں سے فوڈ پروڈکٹ کو اور اگری کلچرل مشینوں کو ایکسپورٹ کرنے میں روٹر ڈیم پورٹ اور اس کی فول ائرپورٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے یہاں سے ہر روز فریش فوڈ پروڈکٹ دنیا بھر میں پہنچائے جاتے ہیں اس کے علاوہ نیدر لینڈ اینیمل ہزبینڈری یعنی کی پشو پالن میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں یہاں کے ڈیری پروڈکٹ بھی آپ کو دنیا میں لگ بگ ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گے ایون چائنہ میں بھی نیدر لینڈ کے ڈیری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے بھارت بھی نیدر لینڈ کے ایگری کلچرل ڈیپارٹمنٹ سے کولیبریٹ کر رہا ہے تاکہ وہاں کی ایڈوانس ٹیکنک کو بھارت اپنے ایگری کلچر میں لگا کر اسے بھی ڈیولپ کر سکے تو دوستو دیکھا آپ نے تیل یا سونے یا کسی پراکرتک چیز کے بھندار کی ضرورت نہیں امیر ہونے کے لیے اگر دیش کی گورنمنٹ اور وہاں کی جنتہ چاہ جائے تو وہ کھیتی سے بھی اپنے دیش کو بہت زیادہ امیر بنا سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئیو تیسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹریسنگ ٹاپکس پر نولیج فول ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں گے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال لگیے